جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے لیے پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو پھر کاروبار کریں گے وہ لوگ آج کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب صرف ایک ہزار روپیہ شاید میں یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں ایک ہزار روپیہ لگا کے آپ مہینے کا لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں کس طرح سے پوری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں گے تو جناب آپ بھی ہر مہینے جناب لاکھوں روپیہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو چلتے ہیں جناب آج کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل آپ کو بتا ہم روز آپ کے لیے نئی سے نئے بزنس آئیڈیا اور نئی نئی بزنس ٹیپ جو ہیں وہ ویڈیو کی شکل میں لے کے آتے ہیں تو آج کا آئیڈیا بڑا زبدس ہے جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جناب کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے تو آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر پیسوں کے یا بہت تھوڑے پیسوں سے آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو آئیڈیا ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ جناب بڑے مزے کا کاروبار ہے اور اس میں جناب انویسمنٹ بھی بہت تھوڑی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایک مرلے کا پلوٹ ہے اور وہ خالی پڑا ہوا ہے تو جناب سمجھنے کہ آپ مہینے کا لاکھوں روپیہ آرام سے کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پلوٹ نہیں ہے تو آپ اپنی چھت بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ بالکل خالی پڑی ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کر کے تو آپ مہینے کا لاکھوں روپیہ کس طرح سے کما سکتے ہیں جناب ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ روز فروڈ بھی کھاتے ہوں گے کبھی آپ جامن کھا رہے ہوتے ہیں کبھی آپ جناب آڑو کھا رہے ہیں کبھی آم کھا رہے ہیں اور کبھی جناب امرود کھا رہے ہیں تو اس طرح سے روز ہر گھر میں تقریباً کوئی نہ کوئی فروڈ جو ہے وہ ضرور آتا ہے تو جس کو جناب ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں تو آج کا آئیڈیا اسی سے ریلیٹڈ ہے ہم نے جناب فروڈ بھی کھانا ہے اور اس سے کاروبار بھی کرنا ہے تو آج فرض کریں آپ جناب گھر میں جامن لے کے آئیں ایک کلو آپ نے جامن لیے اس میں تقریباً کوئی ستر اسی یا سو پیس جو جامن کے ہیں وہ ایک ایجی میں چڑ جاتے ہیں تو جناب آپ نے جامن کھائے اب ان کی گھٹلیاں جو بچ گئی ہیں وہ آپ نے پھینک دینی ہے جی نہیں پھینک نہیں نہیں ہے بلکہ ان سے ہم نے کاروبار کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں وہ تھیلیاں لے کے آنی ہیں تھوڑی سی مٹی آپ نے جناب ایک رکشہ بھی اگر منگوا لیتے ہیں تو وہ رکشہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہوگا اس سے آپ نے جناب کیا کرنا ہے وہ تھیلیوں کے اندر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنی ہے مٹی ڈال کے تو وہ جو جامن کی گھٹلیاں بچ گئی ہیں وہ گھٹلیاں آپ نے ان کے اندر ایک ایک تھیلی کے اندر ایک ایک گھٹلی ڈالنی ہے اور اگر آپ کے پاس ایک مرلے کا پلوٹ ہے اس پلوٹ کے اندر ان تھیلیوں کو رکھ دینا ہے اور اگر آپ کے پاس پلوٹ نہیں ہے تو آپ نے جناب اپنی چھت کا ایک سائٹ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے وہاں پہ ان تھیلیوں کو رکھ دینا ہے اور جناب آپ نے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ایک دن کے بعد دو دن کے بعد ان کو دیکھتے بھی رہنا ہے اور جس طرح سے ہم پانی دیتے ہیں پودوں کو اسی طرح سے ہم نے ان کو پانی بھی دیتے رہنا ہے تو دیکھئے گا کہ جناب پندرہ بیس دن کے بعد ان کے اندر سے پودے نکلنے شروع ہو جائیں گے اب فرض کریں آج آپ جامن لے کے آئے ہیں ان کی گھٹنیاں آپ نے اسی طرح تھالیوں میں ڈال کے رکھ دی ہیں کل آپ جناب آڈو لے کے ہیں ان کی گھٹلیاں لینی ہے ان کو بھی اسی طرح تھیلیوں میں ڈال کے رکھ دینا ہے پھر آپ جناب آم کھا رہے ہیں آم کی گھٹلیاں بھی اسی طرح ڈالنی ہیں جو بھی فروٹ آپ لے کے آتے ہیں وہ فروٹ بھی مزے مزے سے کھانا ہے اور ان کی گھٹلیاں ہم نے پھینکنی نہیں ہے اسی طرح سے وہ تھیلیاں بنانی ہے اور تھیلیاں بنا کے ان کو جناب ہم نے رکھ دینا ہے تھوڑے دن ہم نے ان کی دیکھ بال کرنی ہے پھر آہستہ آہستہ دیکھئے گا کہ ان کے پودے نکلنے شروع ہو جائیں گے فرض کریں سب سے پہلے ہم نے جامن کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بجی تھیں ان کو جناب ہم دیکھیں گے پندرہ بیس دن کے بعد ان کے اندر سے پودے نکلنے شروع ہو گئے اور وہ آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں پھر اسی طرح ہم نے جناب آڑو کی گھٹلیاں لگائی ہیں اسی طرح آم کی گھٹلیاں لگائی ہیں جو جو بھی گھٹلیاں ہم نے لگائی ہیں وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکلک تیار کرتی جا رہی ہیں تو اسی پریکٹس کو آپ نے جاری رکھنا ہے ڈیلی آپ نے جو بھی فروٹ کھانا ہے ایک دن کے بعد کھائیں دو دن کے بعد کھائیں ان کی گھٹلیوں کو آپ نے جناب اسی طرح تھیلیوں کے اندر ڈالنا ہے ان کو جناب پانی دینا شروع کر دینا ہے وہ آہستہ آہستہ پودے بننے شروع ہو جائیں گے جناب جو آپ کے پاس پودے تیار ہونے شروع ہو گئے ہیں اپنے علاقے کے قریب قریب پی جو نرسری ہیں وہاں پہ جائیے ان نرسری والوں سے بات کیجئے کہ جناب ہمارے پاس یہ والے پودے ہیں اس پھل کے جو پودے ہمارے پاس ہیں تو ہم وہ آپ کو جناب سیل کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ریڈتیا کیجئے کوئی پودا آپ کا پچاس روپے میں جا رہا ہوگا کوئی آپ کا بیس روپے میں جا رہا ہوگا کوئی آپ کا دو سو روپے میں بھی جا رہا ہوگا تو اس طرح سے ڈیلی آپ گھٹلیاں جو بھی نکلتی ہیں وہ ان کو جناب تھیلیوں میں ڈال کے ان کو بیج جو ہے وہ آپ بوتے جاتے ہیں ان کو پانی دیتے ہیں اور اسی طرح سے ڈیلی بیس پہ آپ کی جو ہے وہ سیل بھی ہونے شروع ہو جاتی ہے جو پودے تیار ہوتے ہیں وہ آپ کے سیل ہو رہے ہیں اور نئے جو بھی گھٹلیاں آ رہی ہیں ان کے جو بیج ہیں آپ وہ جناب تھیلیوں میں بوتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے بھی پودے جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کی ایک چین شروع ہو جائے گی اپنے اردگرد کی جو نرسریاں ہیں وہاں پہ جناب آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جناب رکشے بھرتے ہیں اور مختلف علاقوں میں لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پودے سیل کرتے ہیں ان کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں تو اسی طرح جناب آپ دیکھئے گا کہ آپ کی سیل بھی بڑھتی جائے گی آپ کا جناب جو بھی آپ فروٹ کھاتے ہیں ان کی گھٹلیاں جو بچتی ہیں ان کو جناب آپ بیچ کے شکل میں بھوتے ہیں اور جناب ان سے پودے نکال کے تو آپ منتھلی جناب اس سے دیکھیں کہ آپ لاکھوں روپیا کمانا شروع کر دیں گے تو جو چیزیں ہم فالتوں میں پھینک دیتے ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں جن کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے اگر ہم ان کو جناب اس طرح سے استعمال کریں اس طریقے سے ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں کوئی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے کوئی پلوڈ خالی پڑا ہوا ہے وہاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کوئی پلوڈ خالی نہیں ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو ہم جناب اپنی چھت کا ایک ایریا بھی جو ہے اس کو اس شکل میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھئے گا دیلی بیس پہ آپ کی جناب ہرننگ شروع ہو جائے گی دیلی بیس پہ آپ کی سیل شروع ہو جائے گی اور دیلی بیس پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کوئی آپ کا پودہ پچاس روپے میں سیل ہو رہا ہے کوئی سو روپے میں کوئی دو سو روپے میں تو اس طرح سے جناب آپ فروڈ بھی ان کے کھا رہے ہیں مزے مزے سے اور جناب ان کا کاروبار بھی کھا رہے ہیں جو گھٹلیاں آپ کی بچتی ہیں تو یہ دیکھئے اتنا یونیک آئیڈیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی بندے نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا تو ہمارے چینل کے اوپر آپ کو نئے سے نئے بزنس آئیڈیاز ملتے رہتے ہیں آج کے آئیڈیا سے بھی آپ اس کو اگر صحیح طریقے سے پروپر طریقے سے چلاتے ہیں تو لاکھوں روپے آپ مہینے کا کم آ سکتے ہیں آج کا آئیڈیا کیسا لگا آپ نے کمنٹ ضرور دیجئے گا میرا یوٹیب چینل سبسکرائب کریں گے بیل کی آئیکن کو پریس کریں گے تو اسی طرح سے نئے سے نئے آئیڈیاز اور نئے نئے بزنس ٹیپ جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ نئے آئیڈیا اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ